بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل ایشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتاؤں گی جو آپ کے وزن کو بھی کم کرے گی اور پیٹ کو بھی اندر کرے گی لیکن یہ ریمیڈی خاص کر رمضان میں استعمال کرنے کے لیے ہے جب بھی وزن کم کرنے کی ریمیڈی استعمال کی جاتی ہے تو خوشکی پیدا کرتی ہے اور گرم مزاج والوں کے لیے ایسی ریمیڈی استعمال کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پھر ہارمونز میں بگار پیدا ہو جاتا ہے یا چہرے پر دانے وغیرہ نکل آتے ہیں لیکن یہ جو ریمیڈی میں بتا رہی ہوں وہ گرم مزاج والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا وزن اور پیٹ تیری سے کم کر سکتے ہیں پر دوہ دہان سے دیکھیں گا کہ میں یہ ریمیڈی کیسے بنا رہی ہوں اچھا جو بھی انگریڈینٹ میں یوز کرتی ہوں وہ اوپر لیفٹ سائٹ پر لکھے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی نظر رکھا کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریمیڈی کیسے بنے گی لیکن اس سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے لیمو کا پورڈر لینا ہے یہ آپ کے وزن کو کم کرنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے اور پیٹ اندر کرنے میں بھی دراصل یہ لیمو کے چھلکوں کا پورڈر ہوتا ہے جو کہ چھلکوں کو سکھا کر بنایا جاتا ہے پنسار کی دکان سے یہ آسانی سے مل جاتا ہے اس کے آپ نے دو چمچ لینے ہیں اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے تیز پتہ یہ کھانوں وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے تو آپ اس سے واقفی ہوں گے آپ نے ایک پتے کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر اس میں ڈالنا ہے اب آپ نے لینا ہے پسا ہوا خوشت پودینہ یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا یا آپ چاہے تو گھر میں ہی پودینے کے پتوں کو سکھا کر پورڈر بنا سکتے ہیں لیکن یہ پروسیجر لمبا ہو جائے گا تو ریڈیمنٹ لینا ہی بہتر ہے اس کے بھی آپ نے دو چمچ لینے ہیں اب آپ نے لینا ہے زیرہ یہ تو آپ کے گھر میں ہی موجود ہوگا پہلے اسے آپ نے ہلکا سا بھون لینا ہے بس ہلکا سا ہی آپ اسے بھونیں گے دو چمچ بھونے ہوئے زیرے کا آپ اس میں ڈالیں گے اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے کلون جی اس کا بھی آپ نے آدھا چمچ ڈالنا ہے اب مکسی میں ڈال کر آپ نے اسے پیس لینا ہے اور یہ آپ کے وزن کو کم کرنے والی ریڈی تیار ہے اس کی آپ نے بس ایک سے دو چھٹکی دھئی میں ڈال کر کھانی ہے دھئی آپ لو فیٹ لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا دن میں دو بار آپ نے اسے کھانا ہے ایک بار سہری میں کھالیں اور ایک بار رات میں کھانے کے تھوڑی دیر بعد اور آپ نے اس کے ساتھ دن میں ایک بار واک یا ایکسرسائز بھی لازمی کرنی ہے اور اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنی ہے تاکہ آپ کا وزن اور پیٹ تیزی سے کم ہو جائے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپیڈینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ